برکوائے وشش میں آپ کا ایک وفرت سواگہ تھے کورونا پرابندن کے معاملے میں پرتاب گھر پلے میں چکت سابب بھاگ کے کیے گئے بہتر پرابندن کے وجہ سے زلہ دو مہینے سے کورونا فری ہے باوزود اس کی چکت سابب بھاگ لگاتار سترکتا برات رہا ہے اور سیمپلنگ کے ساتھ ٹیکہ کرن کے کام ید سر پر کیا جا رہا ہے کارے کو بھی بخوبی انجام دیا جا رہا ہے کورونا جس کی دوسری لہن نے پوری انسانیت کو توڑ کر رکھ دیا تھا چاروں طرف کوہرام مچا ہوا تھا ہر کوئی جان بچا کر بھاگ رہا تھا زندگی ایک ایک ساس کے لیے تڑپ کر مر رہی تھی لیکن اس مشکل وقت میں بھی پرتاب گھر پوری طرح سے چوکرنا تھا اور اپنے ہاں کورونا کو کنٹرول کیے ہوئے تھا یہی وجہ ہے کہ پرتاب گھر کے چکستوکوں کی محنت کے چلتے آج دو مہینے سے پورا جلہ کورونا فری ہے مطلب جلے میں پچھلے دو مہینے سے ایک بھی کورونا کا مریض نہیں نکلا ہے لیکن چکستو بھاگ پھر کوئی ڈھیلائی نہیں برتنا چاہتا اور جلے میں لگاتار سیمپلنگ اور ٹیکہ کرن کا کام یود اس طرح پر کیا جا رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ جلہ دو مہینے سے کورونا فری ہے حالانکہ جولائی میں بھار سے ایک ویکتی کا کیس درش ہوا تھا لیکن وہ بھی دس دن میں نیگٹیو ہو گیا سیم ایچو ڈاکٹر ویڈی مینا نے بتایا کہ جلے میں روجانہ سات سو سے آٹھ سو لوگوں کی سیمپلنگ کی جارہی ہے اسی کے ساتھ ہی جلے میں اب تک تیہتر پرسنٹ لوگوں کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی ہے تو تیہیس پرسنٹ لوگوں کو دوسری ڈوز بھی لگ چکی ہے ایسے میں چکستو بھاگ کی محنت سے جلہ کورونا سے فلال کوسو دور ہے ہمارے جلے میں میں بات کروں کوویڈ کی تو لگ بھاگ دو منی سے ہمارا جیرو چل رہا ہے بیچ میں ایک بار جولائی میں ستہیس جولائی کو بار سے کوئی پیشنٹ آیا تھا وہ بھی ہم نیگٹیو کر چکے ہیں کورونا کے بہتر پرابندن کے چلتے اب بات کریں ہم اس کی سیمپلنگ کی تو بھی جلے میں ہمارا اچھا چل رہا ہے ہم پردے سات سو آٹ سو سیمپل لے رہے ہیں کورونا کے بہتر پرابندن کے چلتے پرطاپ گرجلا ویکسینیشن کے ماملے میں پردیش میں چھٹے ستھان پر چل رہا ہے تو مہیں سمبھاگ میں پہلے ستھان پر بنا ہوا ہے سی ایم ایچو ڈاکٹر مینا کا کہنا ہے کہ سمیہ سمیہ پر ویکسین ملنے کے ساتھ ہی ویکسینیشن کا کام کیا جا رہا ہے اور جلد ہی جلے میں سو فیزدی ویکسین کا کام پورا کر لیا جائے گا ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں فرس دوز ہماری ساڑھے ساہے لاکھ میں سے پانچ لاکھ چھینے سے دو سو لوگ چکی ہے 73 پرشنٹ ہمارا جلے میں ویکسینیشن ہو چکا ہے اور سیکنڈ ڈوز کے لیے بھی ہم جلے میں تیس پرشنٹ ہیں جو ہم بیچ میں آتے ہیں بھی دس بارہ نمبر پر وہ بھی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہمیں جو بھی ویکسین مل رہے ہیں ہم طرح پروباو سے ان کو کوشش کر رہے ہیں چھو سو ہنٹے میں لگانے کی پرطابگار جلہ شروع سے ہی کورونا سنکرمن کو کم کرنے اور ویکسینیشن کی کام کو تیجی سے پورا کرنے میں پردیش بھر میں جانا جا رہا ہے سواز بھباک کے بہتر پردرشن اور ٹیم ورک کی وجہ سے جلے کا چھوٹی سادری اکھن ویکسینیشن میں بھی اول آ چکا ہے جلے کے اسی کام کو دیکھتے ہوئے سی ایم ایچو ڈاکٹر ویڈی مینہ نے تیسری لہر کی سمبھاونا کی چلتے جلے کے سبھی اسپتالوں میں سرکشہ اور ویوستھاؤں کو پوری طرح سے تیار کر لیا ہے تاکہ کورونا کی سمبھاویت تیسری لہر سے نپٹا جا سکے بیوے کپا دھائے زی میڈیا پرتابگر